اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تبارک اللہ و تعالیٰ في قرآن المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدللن ناس و بینات من الخدا والفرقان عزیز آنے گریامی قدر ناظرین محترم سب سے پہلے تو آپ سب کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کے مہینے کو درد کیا یہ وہ مہینہ ہے جو موسمِ تقویِ الٰہی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس کتاب کا نوزول ہوا تھا جو تمام عشی صحیفوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے عزیز آنے محترم دیکھئے انسان جو ہے وہ تکامل کی دور میں ہے آپ دنیا میں دیکھئے آپ آخرت میں دیکھئے انسان تکامل کی دور میں ہے انسان تکامل چاہتا ہے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے کسی ایسی جگہ تک پہنچنا چاہتا ہے جہاں وہ کمال پر ہو اور بلکل اسی طریقے سے انسان کے لیے اس تکامل کی دور میں دنیا بھی موجود ہے اور آخرت بھی موجود ہے دنیا کا راستہ بھی موجود ہے اور آخرت کا راستہ بھی موجود ہے اور کیا خوبصورت مولا علی علیہ السلام نے دنیا کی تعبیر کی ہے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت مشرق و مغرب کی طرح ہیں اگر مشرق کی طرف دوڑو گے تو مغرب کو کھوڑ ہوگے اور جتنا مشرق کی طرف بڑھو گے مغرب اتنی دور ہوتی جائے گی اور پھر مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں اس طریقے سے جیو کہ دنیا تمہیں نہ جیئے تم دنیا میں جیو بلکل اسی طرح امام نے شبیح ایک مثال دی ہے کہ اس کشتی کی معنیت کہ جو پانی پہ تیر رہی ہے لیکن وہ پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی تو عزیدان محترم ناظرین اکرام یہ دنیا اور یہ آخرت خدا بند عالم نے اس دنیا اور آخرت میں جو صحیفہ اور جو آئین ہمیں دیا وہ قرآن کریم ہے خدا نے قرآن کی صورت آئین ہمیں دیا لیکن بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ہم نے اس آئین کو معطل کر دیا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جو قرآن ہم سے چاہتا تھا ہم نے قرآن کو کتابِ ثواب بنا دیا ہم قرآن کے حافظ تو بن گئے لیکن ہم قرآن کے محافظ نہیں بنے ہم نے قرآن کے آئین کو معطل کر دیا اور اگر ہم اس آئین کے محافظ بنے ہوتے تو پھر ہماری اسلامی مملکتیں کبھی بھی گداغر کی طرح کسی دشمن اسلام دشمن مملکت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتی کیونکہ ہم نے قرآن کے آئین کو لکھا اپنے آئین میں قرآن کو لکھا یہ کہا کہ تمام تعریفِ خدا کے لیے ہیں اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں لیکن پھر ہم بھول گئے توقل کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا پرنہ یہ قرآن کیا تھا یہ حبل المتین تھا یہ حدن للمتقین تھا یہ صراط مستقین تھا یہ صراط مستقین تھا لیکن ہم نے اس کو کنارے پہ کر دیا اور آج قرآن میں تو نظام دیا ہے نا دیکھئے کائنات کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی وہ نظام ہے آج کائنات میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں وہ اپنے نظام کے بلگوتے پر دعویٰ کر رہا ہے بہت سے انسانیت کی تاریخ میں نظام آئے اور چلے گئے اور بہت سے نظام ابھی چل رہے ہیں لیکن عزیزہ نے محترم ہم نے علی علیہ السلام کی چند سالہ حکومت اور پھر امام حسن کی چند ماہ حکومت کے بعد قرآن کا قانون نہیں دیکھا قرآن کا نظام نہیں دیکھا اور این یہی ممکن ہے کہ یہ تاخیر امام زمان کا سبب یہی آئین کی محتلی ہو امام چاہ رہے ہیں ہم سے ہم ان کے لئے تیار ہوں اور پھر امام جعفر صادق کی بہت خوبصورت حدیث ہے قرآن پر امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ انسان کا دل خدا کا گھر ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس گھر میں خدا کے علاوہ کسی کو داخل نہ ہونے دینا اس گھر میں خدا کے علاوہ کسی کو داخل نہ کرنا یہ خدا کا گھر ہے ہمارا دل خدا کا گھر ہے عزیزان محترم اگر اس دل کو خدا کا گھر بنانا ہے تو پھر قرآن کے معانی سمجھنے پڑیں گے حافظ نہیں بننا محافظ بننا ہے قرآن کے معانی سمجھنے اور قرآن کے معانی کیسے سمجھے جا سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت مواقعہ نقل ہوا ہے علامہ اقبال سے کہ علامہ اقبال ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کے والد کا گزر ہوا والد نے دیکھا بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایک مرتبہ اقبال سے مخاطب ہوئے بہت خوبصورت جملہ کا کہا اقبال قرآن کو ایسے پڑوں جیسے تمہارے دل پر اتر رہا ہے ایسے پڑوں جیسے تمہارے دل پر اتر رہا ہو میں دل کو خدا کا گھر بناو میں دل کو خدا کا گھر بناو تو عزیزانِ محترم قرآن اگر پڑھنا ہے تو صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے قرآن کے معانی تک پہنچنا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جو انسان کے تکامل کا مہینہ ہے یہ انسان کو اس دنیا سے دور لا کر کے ایک مرتبہ پھر میں یوں کہوں گا کہ جیسے ابھی مشکل وبا چل رہی ہے تو ہم کرانتینہ میں ہیں تو یوں سمجھئے کہ یہ رمضان کا مہینہ خدا نے ہمیں کرانتینے کے لئے دیا کہ اپنے گھر پہ بیٹھو اپنے اوپر سوچو خود شناسی کرو کہ میں کہاں جا رہا تھا اور میں اس وقت کہاں ہوں خود پہ سوچو اپنے نفس پہ گوھر کرو کیونکہ انسان کا نفس انسان کو بلندی تک بھی لے جا سکتا ہے اور پستیوں تک بھی لے جا سکتا ہے انسان چاہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے اور اگر چاہے تو شیطان سے بھی بتر ہو سکتا ہے تو قرآن کے اوپر گوھر و فکر کیجئے قرآن گوھر و فکر کے لئے ہے صرف پڑھنے تک اس کو محدود نہ کیجئے قرآن آئین ہے قرآن حبد المتین ہے قرآن صراط مستقیم ہے بڑا ہی خوبصورت بی بی فاطمہ تو زہرہ نے خطبہ فدق میں قرآن کو بیان کیا ہے بچوں کو خطبہ فدق پڑھائیے میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خطبہ فدق کی تعلیم دیجئے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ نے کیسے اس میں حکماتِ الٰہیہ کو بیان کیا ہے بی بی قرآن کے بارے میں خرماتی ہیں کہ قرآن قائد ہے جنت کی طرف اس کی اتباع کرو یہاں بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے کہ بی بی کہہ رہی ہے قائد ہے قرآن آئد بی بی نے یہ نہیں کہا کہ سائق ہے اگر آپ عربی کی کتابوں کو کھولیے اور عربی گرہمار کی کتابوں کو کھولیے تو سائق اور قائد میں ایک فرق ہے سائق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بھیڑ بکریوں کو چلاتا ہے اور قائد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اونٹوں کی کتار کو لے کے سب سے آگے چلتا ہے اور اونٹ اس کے بیچے کتار بنائے ہوئے چلتے ہیں تو یہاں بی بی سائق نہیں کہہ رہی قرآن کو قائد کہہ رہی ہے کیونکہ سائق کا کام پیچھے چلنا ہے بھیڑے بکریوں کو چرانے والا بھیڑوں بکریوں کے پیچھے چلتا ہے لیکن قائد خیادت کرتا ہے یہ بھی کہہ لیے سائق نہیں ہے قرآن اس کو پیچھے مت چھوڑ دینا یہ تمہارے آگے چلنے کے لیے بھیجا گیا ہے یہ تمہارا قائد ہے یہ تمہارے آگے چلنے کے لیے ہے تم نے اس کی اتباہ کرنی ہے ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تو عزیز علی محترم قرآن کو قائد سمجھئے اپنے لیے قائد سائق نہ ملائیے اسے قرآن کی معرفت بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی معرفت نہ جانے اور کسی چیز کو نہ پہچانے آپ کبھی اس کے معانی تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کسی شخصیت کو نہ پہچانے تو آپ کو شخصیات ضائع کر دیتے ہیں آپ کو معرفت جاننی ہے ملکل اسی طرح کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام اور آپ کے اذہانِ عالیہ میں یہ بھی محفوظ ہوگا کہ امام سجاد نے کئی مرتبہ حج کیا امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے حج کے راستے میں ایک کافلہ ملا امام نے کہا کہ میں بھی آپ کے کافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے کافلے میں شامل کر لیجئے کافلے والوں نے کہا بالکل آپ اپنی ذمہ داری لے لیجئے کافلے میں مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں آپ بھی اپنی ذمہ داری لے لیجئے اور ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئیے ہمارے ساتھ چلیے حج کے سفر میں تو اب جب صبح ہوئی تو کھانا بنانا تھا تو سب کو ذمہ داریاں سوپی گئیں امام سجاد کی طرف کافلہ سالان مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے کہا کہ آپ جو ہے لکڑیاں جمع کر لائیے امام سجاد نے بات پر عمل کیا اور بات پر عمل کرتے ہوئے امام سجاد لکڑیاں چننے کے لئے نکل رہے ابھی مولا سجاد لکڑیاں چن ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ مدینے کا ایک کافلے کا محاصل گزر ہوا مدینے والے جانتے تھے امام کو جب ہی دیکھا کہ مولا و آقا امام اول و آخر ہمارے آقا و مولا لکڑیاں چن رہے ہیں ایک مرتبہ اس کافلہ سالار کی خدمت میں گئے اور کہا کہ دیکھو تم نے یہ اچھا نہیں کیا اس سے پہلے سے کیا خطا ہوئی ہے کیا کیا ہے میں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا تم زمانے کے امام سے لکڑیاں چنوا رہے ہو کہا کون زمانے کا امام کہا یہی شخص جو لکڑیاں چن رہا ہے یہ کوئی اور نہیں زمانے کا امام علی زین العابدین ہے ایک مرتبہ وہ تنگ رہ گیا امام کے خدمت میں آیا دستِ عدب چوڑا کہا مولا بہت بہت معذرت مولا معاف کر دیجئے اس غلام کو میں نہیں جانتا تھا آپ کون ہیں مولا نے قبول کی معافی اور اب اس کافلے میں امام گئے ہیں لیکن آپ امام ایک جگہ پر تقصیل کا درست دے رہی ہیں کسی کو فق کا درست دے رہی ہیں کسی کو علوم کوئی اور علوم سے کلا رہی ہیں آپ دیکھئے کہ جب تک امامِ وقت کی معرفت نہیں تھی سین العابدین لکڑیاں چھوڑ رہے تھے اور اب جب معرفت ملی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا علم پھیلا رہے ہیں تو عزیدانِ محترم اس قرآن کی بھی معرفت کو جاننا ہے اور نہ یہ قرآن بھی مہچور ہو جائے گا مہچور ہو جائے گا ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا یہ قرآن یہ صرف ہماری زبانوں پر آئے گا ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا پھر ہمارا دل خدا کا گھر نہیں بن سکتا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا فی آمان اللہ خدا حافظ